آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں یہ دو صورتیں ہیں جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں نادل ہوئی ہیں مدینہ مدبرہ میں اور ان کا زمانہ نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر اعتبار جادو کیا گیا تھا تو اس جادو کے اثرات کو ظائل کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتنی ہیں اور حضور نے پھر جب ان کی بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کی اثراتیں یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے کافی آپ کو دیئے تکلیف نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ہمارے جنید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت توہین رسول کی جادو کا اثر ہو سکتا ہے رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے زوفتاری ہوا ہے تو بہوشی بھی ہوئی ہے یعنی یہ جسم جو ہے ان کا اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے بخار میں تکلیف ہوئی ہے عالم نظم نحا شدید تکلیف ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھئے کہ وہ مشریعت کے جو نمازی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے ایک عصمت ملی ہے ایک مدرگی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے لیکن اس کے لئے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر لوٹ کر لیجئے کہ یہ معوضتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کی تقسیم کیا ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے ان دونوں کو دو علیہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کی اثرات سے ان چیزوں کی اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کی رب کی فلق فلق اگر سے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انام میں فالق الاسماح راج کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے یا گٹھلی فالق الحب والنوائب تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخ بنتا ہے اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صبح نہیں ہے بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو مجید مقشا ہے عدم سے عدم محض سے creation ایکس نہیں لو بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا تکثیر کا نقص کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا potential element موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سارا دے دی کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے اپنی طرف سے خصوصی protection عطا کر دے potential خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا قل آعوذ برب الفلق من شر ما خلق یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیہ دا مستقل وجود رکھنے والی شہ نہیں ہے بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا خلق الانسانو من عجل انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے خلق الانسانو ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے وہ جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے وہ تو ہے انہا خلق الانسانا فی آصر تقویم لیکن جو یہ ہیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادنی وجود ہے اس میں تو ذوخ بھی ہے انہا الانسانا خلق حلوہ اذا مصحو شر جزوان و اذا مصحو خیرو منوہ یہ تمام چیزیں جو زیر میں رکھئے قل آعوذ برب الفلق من شر ما خلق جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اسے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں خاص طور پر یہ رات کیوں دھام لینے والی جو ہے رات اندھیرہ یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے سر سے سام بچو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں ومن شر نفاسات فی الوقت اور جو عورتیں گانٹے باند کر پھوکے مارتی ہیں یہ جو بھی ٹونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے در بھی کوئی حقیقت ہے یہ صفلی عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگرچہ کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کی چکل میں مت پڑھو یہ جو منجمی ہے منجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہیں لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہیں تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے عامال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں اچھے وضائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات ہیں اچھے ہو سکتے ہیں کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویز گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں ٹھونکے بارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں وَمِن شَرِ خَاسِ دِن اِذَا حَسَد اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حسد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپیہ ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو اور اسی کتابے ہے عین علیل حق کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سیسکروں میں نہ پڑے یہی معوضتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے تو آپ اس کرتے رہے اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا اور آج بھی نقص سلیمانی کے نام سے بکھتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویزات ہوتے ہیں اور وہ دھنڈا بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اعزم نہ ہو اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی بھی آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے